اسلام علیکم و حمد اللہ تو میرا خیال تھا پہلے ایک وقت تھا جب اکثر انٹی بیوٹکس جو میرے علم میں تھیں وہ سلفا بیسٹ تھیں سلفر کمپاؤنڈ کے ان کا بیسٹ پر بیسٹ تھا ان کا میں ڈاکسر سے کل پوچھا تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہے تو اس وقت تو انہوں نے پوری وضاحت نہیں کی اب لکھا ہے کہ معیودہ جو جنریشن ہیں دعاوں کی ان میں کچھ تو سلفا بیسٹ بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سلفا بیسٹ نہیں ہیں اور ایک اور بات جو ڈاکسر نے لکھی ہے وہ یہ کہ بعض عدویہ ایسی ہیں انٹی بیوٹک جن میں ایک جز سلفا بیسٹ ہے یعنی اس میں سلفر کے بنیاد ہے اور ایک جز سلفر کی بنیاد کے بغیر ہے اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق جو مضررت پہنچی ہے لوگوں کو جو نقصان دے اثارات ظاہر ہوئے ہیں وہ دوسرے جو سے ہوئے جس میں سلفر تھی اور اس جو سے نہیں ہوئے جس میں سلفر نہیں تھی اب یہ جو ڈیکلریشن ہے یہ بھی بہت جلدی کا بیان ہے میرے نزدیک کیونکہ جیسا کہ وہ ہمپیتھک کا یہ نظریہ درست ثابت ہوا ہے کہ سلفر کو اگر زیادہ گہری یا مقدار زیادہ مقدار گہری ڈوزز یا زیادہ مقدار میں دی جائے اہمسوید دیا جائے تو اس سے جسم کو لمبے نقصانات پہنچ سکتے ہیں یہ تو درست ثابت ہوا ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسانی دفاع کو اپنے طور پر خود اعتمادی کے ساتھ حملہ آور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت نہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ انحصار جسمانی تب ہی دفاع پر نہ کیا جائے تو پھر بھی بہت گہرے اور دورس نقصانات ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ایسے نقصانات ان کا سلفر کی موجودگی ادھا موجودگی سے کوئی تعلق نہیں ایک لمبے عرصے تک ایک جنریشن کو اگر یہ عادت پڑ جائے کہ ماں باپ ان کو آٹھٹھ دس سال کی عمر تک اٹھائے پھریں گودی میں تو لازمان ان کی ٹانگیں کمزور ہو جائے گی اور اوپر ترگے اگر ایسی جنریشن آئیں تو برید نہیں کہ ان کے کرومسومز میں کہیں یہ پیغام درج ہو جائے اور آئندہ کمزور نسلیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں انٹی بیوٹکس کا جو بنیادی رول ہے جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جراسیم اور حملہ اور بیماریوں کو اسے برہراس نپتا جائے اور وائٹرمنز اس کے مقابل پر انسانی دفاع کو تقویت دیتی ہیں اس لیے بعض دفعہ جب یہ برہراست بیماریوں سے نپٹتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وائٹرمنز کے بغیر اگر یہ ہوا تو رقصان زیادہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ مدددار کے طور پر وائٹرمنز بھی دیتے ہیں تاکہ جسمانی دفاع اپنے طور پر بھی متحرک ہو یہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے کس طرح یہ چیزیں کام کرتی ہیں ان کو سمجھانے کی خطر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں سلفر ضروری نہیں ہے کہ محض اس کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچے سلفر کیونکہ غیر معمولی طور پر طاقت پر دعا ہے اور انسانی جسم پر حملہ اور جلاسیم کے مقابلے کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے سلفر کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا تھا ورنہ مرکری بھی یہی کام کرتا ہے سیلیشیا بھی یہی کام کرتا ہے لیکن سیلیشیا بیسٹ انٹی بیوٹکس نہیں ہیں جبکہ سلفر بیسٹ انٹی بیوٹکس ہیں اس لیے مثال کے طور پر میں نے یہ بیان کیا تھا بنیادی بات جو مرکزی ہے اس بحث میں وہ یہی ہے کہ جسم کو اس کے قدرتی دفاع کے استعمال میں مدد دینی چاہیے اور اُبھارنا چاہیے اور جو قدرتی دفاع جسم میں موجود ہے اس کا نظام جو موجود ہے اس میں بنیادی طور پر یہ صلاحیت ہے کہ ہر قسم کی بیماری کو کخلہ کم کرتے ہیں اس لیے ڈاکٹرز جب بھی میں نے ایسے مضامین پڑے ہیں بڑے لا علاج بیماریوں سے متعلق بساوقات یہ کہتے ہیں کہ ہاں کبھی کبھی بغیر کسی معلوم وجہ کے اچانک یہ بیماری ہٹ جاتی ہے اور کینسل کے متعلق بھی ہر قسم کے کینسل کے متعلق کہتے ہیں بالعموم یہ مشاہدہ میں نہیں آتا کہ یہ کینسل علاج کے قابل ہے لیکن بعض دفعہ ہمیں علم نے کیوں اچانک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو کیوں کا معاملہ ہے اس کا تعلق اس دفاع کے نظام سے ہے جو خدا تعالی نے انسان کو محیع فرمایا ہوا ہے سمجھ گئے ہیں اب میں سلفر کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں اسے چھوڑا تھا سلفر کے ساتھ مرکری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے اور دوبارہ آپ کو یاد کراتا ہوں کہ حضرت عوض مسیح مہد علیہ السلام نے مرکری اور سلفر کا جو اہم کردار انسانی جسم کے تعلق میں بیان فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایک روحانی ذریعے سے اس کا علم ہوا ہے اور بری طبیعت میں غیر معمولی جوش پیدا کیا گیا ہے کہ تمام بنین اور انسان کو اس کی اطلاع دوں کیونکہ اس میں معالجین کیلئے بہت بڑے فوائد مضمئل ہیں اور بہت راز ہیں وہ دو باتیں جو ہیں ان میں سلفر کے ساتھ آپ نے مرکری کو باندھا اور یہ فرمایا کہ مثلاً اگر تاؤن پھیلا ہوا ہو تو یہ وہ دعائیں ہیں جو غدود سے بیماریاں نکال کر جسم کے سطح پر یعنی جلد پر ظاہر کر دیتی ہیں تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے انسان نے اپنے ایک رائے ظاہر فرمائی کہ اگر تاؤن پھیلا ہو تو سلفر اور مرکری کے ذریعے اگر جلدی بیماریاں پھیلا دی جائیں تو یہ تاؤن کا ایک موسید دفاع ہوگا اب سب ہومیپیتھ دنیا میں جانتے ہیں کہ یہ ہومیپیتھک سورا کی بنیادی حقیقت ہے سورا اس مرض کو کہتے ہیں جو اگر دبا دی جائے تو اندر گلینڈز پر حملہ کرے گی یا میوکس ممبرینز پر حملہ کرے گی اور وہ بہت خطرناک ہے بہتر ہے کہ اندر کے غدودوں اور میوکس ممبرینز کو بچانے کی خاطر جو زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں جلد پر بیماری کو نکالا جائے اور اس نکالنے میں انٹی سورک دوروں میں سرے فیرست سلفر اور مرکری ہیں اور خود سورا بھی جو اس دوا سے بنایا جاتا ہے تو یہ جو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا تھا سلفر کے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا مگر اس کو دوبارہ بیان کرنا ضروری ہے اس کا وہ استعمال یعنی خلاصہ اقلام یہ ہے اس کا وہ استعمال جو اندر سے بیماریوں کو باہر کی طرف پھینکے یہ وہ روحانی علم ہے جو مسیمہ علیہ السلام کو دیا گیا اس استعمال کا کوئی ذکر نہیں ملتا جو سپریس کرے اور بیماریاں اور گہری اتر جائیں اس میں سلفر نہت مولک اثر رکھتی ہے واضح ہوگی بات ڈاٹ صاحب؟ جی سکھے کہتے ہیں کلیلی نیس ایس نوٹ اگری ایڈیا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اس کو یہ صفائی بھی ضروری ہے ایک عجیب اس میں تضاد ہے کہ باوجود اس کے کہ مریض بدبودار اس کی بغلے متفن اس کے پاؤں متفن اس کا سانس متفن ہو جاتا ہے بس حقات لیکن وہ خود مریض جو ہے sensitive to smell یعنی دوسروں کی بدبودارش نہیں اپنی بدبود میں بسا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک دراصل بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ بات وضیعت ہے اپنی smells جانورز کو بری نہیں لگتی ہیں جانوروں کو وہ جو شیر کا ڈین ہے اس میں آپ قریب سے گزریں خطرناک بدبود آتی ہے اور بیست علوموں وغیرہ دوسرے جانوروں میں سے کتوں میں سے سوائے بعض لوگوں کی ان کو نہیں آتی ہیں مگر عام طور پر بڑی سخت بدبود آتی ہے ان کو اچھی لگتی ہے ان کو آدمی سے بدبود آتی ہے تو اس لحاظ سے تاجیب انگیز تو ہے لیکن فطرت کے خلاف بات نہیں سلفر کا مریض اپنی بدبود کو برانی سمجھتا مگر دوسرے کی بدبود کو sensitive ہے کہتے ہیں بعض افعہ اس کا فجلہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ وہ صفائی کے باوجود بچوں کے ساتھ وہ بدبود چمٹی رہتی ہے اس لیے اس پہلوں سے بھی سلفر کا مریض پچھانا جا سکتا ہے بستر میں گرم ہو کر بہت سی ایسی مرضیں ہیں جو عود کراتی ہیں دن کو چلتے پہتے ٹھیک ہیں جہاں بستر میں گرمی ملی وہاں مرضوں کو عیادہ ہو گیا اور یہ بات سلفر میں بھی ہے اور مرکری میں بھی ہے دونوں میں بہت نمائع ہے بہت اور دوام میں بلتی ہے لیکن دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے گرمی مزر ہے سلفر کو لیکن سردی بھی مزر ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کا مزاج مرکری سے ملتا ہے مرکری کے مریض کو گرمی بھی نقصان پچھاتی ہے اور سردی بھی اور سلفر میں بھی یہ بات ملتی ہے دونوں اس لحاظ سے مشابہ ہیں لیکن بعض ایسی بھی علامتیں ہیں جو ایک دوسرے سے تمیز کر دیتی ہیں سلفر کا جو مریض ہے اس کا مو عموماً نارمل یہ خوش کرتا ہے اور مرکری کے مریض کا مو لواب سے بھرا ہوا بلکہ بعض بھار رالیں ٹپکاتا ہوا اور جب بھی انفیکشن ہوگی مرکری کی بچے کو گلے میں یا لنگز بھرا میں تو اس کا رالیں بہنا ایک نمائی نشان بن جاتا ہے بعض اور دعوان میں بھی ہے رالوں کا بہنا ہائیڈریسٹس میں بھی ہے لیکن اور بہت سی دعوان میں ہے مگر سلفر اور مرکری کے موازنے میں یاد رکھیں کہ اگر علامتیں ملتی ہوں باقی تو یہ ایک فرق کرنے والے علامت ہوگی ایک اور علامت دونوں میں ملتی ہے کہ ان کے ڈسچارجز بدبودار ہونے کے علاوہ مرکری میں بھی بڑی سا بدبود ہوتی ہے لیکن مرکری کی بدبود اور اس کی بدبود میں بھی ایک فرق ہے مرکری کی بدبود موت کی بود سے زیادہ مشابہ ہے جب گوشت سڑ جائے مثلاً اس میں جو ڈکے ہو کے جو پوائزنز پیدا ہوتے ہیں ان کی بدبود ایک خاص قسم کی بدبود ہے جو ہر دوسری بدبود سے اس کو الگ کر دیتی ہے سلفر کی بود انسان کے عام اخراجات کی بود سے تعلق رکھتی ہے لیکن مرکری کی بدبود موت کے فنومنان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس لحاظ سے جن کو تجربہ ہے بوہوں کے ذریعے امتیاز کرنے کا وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرکری کا مریض ہے اور یہ سلفر کا مریض ہے لیکن ساتھ جیسے میں نے بیان کی ہے موہ سے لعاب بھی جاری رہتا ہے اور ایکسکورییٹنگ دونوں ہیں یعنی چھیلتے ہیں جس جگہ سے بھی اخراجات نکل رہے ہیں اس جگہ کو بھی اور بہتے جہاں سے گزرتے ہیں اس کو چھیلتے چلے جاتے ہیں یہی لیکوریا کی علامت ہے اور بھی دعاوں میں پائی جاتی ہے لیکن سلفر میں بھی اور مرکری میں بھی اس کی جہاں تک جلدی اور راز کا تعلق ہے اس کی علامتیں میں نے لکھی نہیں کیونکہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں سلفر میں ہر نمونے کی جلدی مرض ملتی ہے اس لئے ویاس کو تفصیل لکھنے کے یہ یاد رکھیں کہ جلدی علامتیں جو مثلاً چھالوں والے بھار کشک خارش تر خارش اوپر وہ جیسے مچلی کے چانے ہیں اس قسم کی چیز آ جائے کشکی ہو جائے بلیٹ ہاتھ سے کھجلیں تو بلیٹ کریں یہ مختلف قسمیں ہیں جو جلدی امراض کی ہیں سلفر میں کیونکہ سب پائی جاتی ہیں اس لئے ایک ایک کو یاد رکھنے کی ضرورتی کوئی نہیں جلدی امراض کی علامتیں آپ کو سلفر کی پہچان میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ وہ ہر موجود ہو سکتی ہے اس لئے دوسرے ذرائع سے سلفر کو پہچانے ہیں جلد پھوڑے تو نہیں اس میں ہیں کیا پھوڑے نہیں اس میں شامل سب شامل ہیں پھوڑے بھی ہیں کیا کیا چیز وارس وارس تو انٹی سیکوٹک ہے وہ انٹی سورک نہیں ہے میں اردو سمجھ کے انتظار حران تھا کہ وارٹس کیا ہم ستیر اردو ہے یہ موقعوں کی بات کر رہی ہیں آپ ہیں یہ جو موقع ہیں یہ جلدی بیماری نہیں کہلاتے یہ انٹی سیکوٹک ہیں وہ مادے جو جسم میں سوزاک گونریہ وغیرہ کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر جسم میں بعض دفعہ نسلن بعض نسلن کمزوریوں کے رجحان پیدا کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹی سیکوٹک اور یہ جو موقعوں کا نکلنا ہے یہ سائکوسس کے نتیجے میں ہے اسی لئے اس کو تھوجہ سے یا میڈورائنم وغیرہ سے ٹویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے برننگ سلفر کا ایک بڑا بڑا نمائن حصہ ہے برننگ ہر اس کی بیماری میں جلن پائی جاتی ہے آرستک سے کام مگر آرستک میں بہت زیادہ ہوتی ہے سلفر میں نسبتاً کام لیکن جلن بہارحال پائی جاتی ہے اس کی بھوک ایک خاص علامت رکھتی ہے عام طور پر سلفر کا مریض بھوکا ہو تو کھانے کے بعد جلدی اس کی اشتہا ختم ہو جاتی ہے بہت کھاتا نہیں ہے مگر یہ علامت سب سے نمائے لائکو پوڈیم میں ہے سلفر کی جو امتیازی علامت ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ بجے دن کو یعنی کھانے کا وقت اگر ایک ڈیڑھ بجے ہے تو اس سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے گیارہ بجے اتنی کمزوری میدے کے اندر اور خرچن اور نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے جو کہتے ہیں نائنگ فیلنگ کہتے ہیں بعض دفعہ تو گیارہ بجے ایسی بھوک جس میں لگے کہ میدے کوئی خرچا جا رہا ہے اور فوری چیز کوئی چاہیے یہ سلفر کی علامت ہے اور صبح کے وقت بھوک کا غائب ہونا یہ کمبینیشن ہمیشہ سلفر کی طرح سلفر کی طرح بشارہ کرتا ہے مختلف جسم کے حصوں میں جہاں بھی رگڑ لگے وہاں اُبھار ہونا یہ سلفر کی خاص علامت ہے ایک تو ہے نا کمز ویسے نکلاتے ہیں یا اور کوئی چیزیں جو جلس کیلوسائٹس وغیرہ سلفر میں یہ ہے کہ جلد سنسٹیو ہوتی ہے سارے جسم میں پاؤں اگر ذرا سا بھی تنگ جوتا ہوگا اور کوئی پاؤں کا حصہ کسی جوتے کے حصے سے رگڑ کھائے تو وہاں سخت خرون بن جائے گا اس لئے پاؤں میں چنڈیاں اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہ سلفر کی خاص علامت ہیں اور جلد میں بھی جہاں جہاں رگڑ لگتی ہے وہاں لوگ یوں کر کے بیٹھتے ہیں بیس پر ان کے یہاں وہ خرون سے بن جاتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سورائسز کی علامت ہوں سورائسز کے خرون تو بڑے بدوضہ اور پھیلتے جاتے ہیں لیکن وہیں جہاں کسی جگہ سے فرکشن ہوئی ہے کہیں رگڑ پیدا ہوئی ہے اگر وہاں پیدا ہو خرون تو وہ سلفر کی علامت ہے وینز کا بتا چکے ہوں کہ وینس ریمیڈی ہے عام طور پر وینس سسٹم خراب ہو تو ہیمرائیڈز یعنی بواسیر بواسیری موقع وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور سلفر میں یہ اتنے اکثر نمائیں ملتے ہیں کہ بعض لوگ روٹین میں سلفر اور پھر نقص فوامی کا یہ بواسیر کی علاج کی طور پر استعمال کرتے ہیں ایک فیصد ایسا حصہ ہے مریضوں کا جو اس سے ضرور فیدہ اٹھا جاتا ہے پھر جو بچتے ہیں ان کو لیے پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اور کیا دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں ویڈی کوز وینز بھی اس میں ملتی ہیں یعنی نیلی رگیں پھول کر اور جالہ سا بنا دیتی ہیں بہت ہی دھرانے والا جسم کی جیزت کے اوپر وہاں خون کا اجتماع ہو کے کچھ گاڑا ہو کے جمنا شروع ہو جاتا ہے بعض دہر رگوں میں خون جی کا کلوٹ بن جاتا ہے تو اس سے اگلے حصے میں یہ ویڈی کوز وینز پیدا ہو جاتی ہیں اور اکثر یہ بہت مشکل بیماری ہے ایلوپیتھی میں تو اس کا علاج سرجری ہے لیکن ہومیپیتھک میں بہت سی دمائیں ہیں جن کے ذریعے ویڈی کوز وینز کو خدا ترک فرنس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سلفر ان میں سے ایک ہے آرنکہ بظاہر ہونی چاہیے مگر میرے علم میں کبھی آرنکہ نے ویڈی کوز وینز کو فیدہ نہیں دیا لیکن اس کے برعکس بعض اور دمائیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کیا تھا مثلا اسکولس ہے اسکولس میں جو ارامتیں ہیں وہ ویڈی کوز وینز کے بہت مشابہ ہیں جہاں سٹیگنیشن بھی ہو ساتھ اور کرونیسٹی ہو اس نے لاہت میں یہ آرنکہ کام نہیں آئے گا بلکہ اس قسم کی دمائیں سلفر اور اسکولس اس سے ملتی جلتی دی بہت سے اور بھی بہت سے دمائیں ہیں آرنکہ میں فوری طور پر خون کے جمنے کا رجحان اور کیپیلریز کا اس کی ویسے کیپیلریز پر دباؤ جیسے پھٹ رہی ہیں دردیں جسم کی جیسے مارک اٹھا گیا ہو یہ اعلامتیں ہیں آرنکہ کی اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری لمبے اثر باری دمائیں استعمال کرنی چاہیے ہیں آج ہی ایک مجھے خط ملا ہے جرمیری سے غالباً اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے آرنکہ تجویز کی تھی میرے پاؤں میں موچ آئی تھی کافی سخت قسم کی تو ایک ہزارے میں نے کھائی ہے شروع میں بہت فائدہ ہوا لیکن اب وہ رک گیا ہے فائدہ ایک جگہ آکے ٹھہر گیا ہے اس کا کیا علاج ہے جہاں آرنکہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں اس سے ملتی جلتی نسبتاً زیادہ لمبا سر رکھنے والی دمائیں یاد ہونی چاہیے ان میں ایک دواہ ہے روٹا وہ وہاں سے اٹھاتی ہے پاؤں کی موچ کو جہاں سلفر نے چھوڑ دی آرنکہ نے چھوڑ دیا اور پھر وہ ریووو کرنے میں اس کو کام آتی ہے اور پھر دمائیں ہیں کلکیریہ کارب بھی ہے جو فالو اپ کی طور پر اچھی ہے رس ٹاکس بھی ہے ایک ہوں رشید آپ تھی ہیں اچھا ماشاءاللہ میں نے آپ کے موہ سے لفظ اچھکے ہیں یا آپ نے موہ سے اچھکے ہیں اور پھر آپ میں نے اچھکے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں مجھے یہاں وہ جو آرنکہ کے بعد رس ٹاکس میں نے بتایا تھا وہ زیادہ ریڈ کی ہڈی اور اس کے اندگرد مسلس کے تعلق میں بتایا تھا پاؤں کی موچ میں سب سے پہلے روٹا استعمال ہونا چاہیے اتنی ٹکھنوں میں بتایا تھا ٹکھنوں کے لیے بتایا تھے اسی طرح اس کو پاؤں ٹکھنے پاؤں کو حصہ ہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا سمجھے ہیں ٹکھنوں کو جس کو آپ گٹے کہتی ہیں وہی ٹکھنے ہیں آپ کی گھوٹنے دوری سمجھ رہی ہیں اچھا ہاں بلکل ہو سکتا ہے ویلوز کی جو کمزوری ہے اس میں جو اردیت کے مسلز ہیں دراصل وہ پارٹ پلے کرتے ہیں جو چیز ان کو ٹون اپ کرے گی ویلوز میں مفید ہو سکتی ہے لیکن جو آہستہ آہستہ سٹیگننٹ سٹیگننٹ جو ہے نا صورتحال اس کو دور کرنے کے لیے خون کے اندر بھی اثر کرنے والی دوائی چاہیے صرف مسل سے تعلق نہیں ہے پریونٹیو کے طور پر اور جلدی مرض کو شریک ٹھیک کرنے میں مسکلوٹون والی دوائیں چاہیے اور اسکلس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اس میں خوبی ہے کہ اس کا خون سے بھی تعلق ہے اور مسلز کی بنیادی کمزوری سے بڑا تعلق ہے ہیمامالس 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 کا خون سے تعلق ہے ہیمامالس میں نے اور بھی بہت سی دوائیں صرف ہیمامالس نہیں لیکن دوڈاٹسہ نے بات کی ہے بڑی اہم ہے ویریکوس وینز کے علاج میں صرف خون سے تعلق رفنے دوائیں کافی نہیں ایسی دوائیں بھی چاہیے جو اس کے مسکلو سسٹم باریک مسکلو سسٹم ہوتا ہے جو ویرنس کو جہاں سے خون نکلتا ہے ایک طرف کو اور دوسی طرف سے روکا جاتا ہے اور محض خون کی دوائی فائدہ نہیں دے گی راکس ایسی بات ہے نا چہرے پر اور سر پر گرمی کی لہریں یہ خاص طور پر وہ عورتوں کو جب ایسی عمر میں پہنچ کے جہاں منسز بند ہو رہے ہیں جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو کافی پریشان کرنے والی چیز ہے اور بعض حالت تک ہارٹ کے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے اور ان میں عام طور پر پرسٹلہ استعمال کرتے ہیں مگر بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے بہت دفعہ نہیں دیتی سلفر بھی ان دعاوں میں سے ایک ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کلائمیکٹر کیا کلائمیکٹر پیریٹ کہتے ہیں دارسلس کو منوپاوز منوپاوز ہاں منوپاوز that's right تو منوپاوز میں سلفر چوٹی کی دعا ہے اس کی اگریشنز یاد میں کسی کو کون کون سی ہیں وہ جو میں نے کہا تھا لفظ کلائمیکٹرک وہ بھی درست ہے ہم پہ الوپاوز میں منوپاوز کیلئے زیادہ تر کلائمیکٹرک استعمال ہوتا ہے لفظ تو کلائمیکٹرک منوپاوز کیا کہتے ہیں فلیشز تعلق ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو اچھا ہے دو ہمیپیتھ ہمارے پاس آگئے ہیں فوری طور پر مددگار کے طور پر بلکہ تین ہوگئے ہیں دو ایروپیتھک ڈاکٹرز اچھی مضبوط کلاس ہوگئی ہے نیند کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یاد ہے کسی کو خارش کی وجہ سے خارش کی وجہ سے خوب سو جئے ان کو سونے پر اس کی تکلیفیں اسی طرح بڑھتی ہیں نسبتاً کم مگر ملتے جلتے ملتے جلتے طریق پر جس طرح لیکسی سے بڑھتی ہیں سلفر کا مریض بھی سلیپس انٹو اگریویشن سونے کے بعد اس کی بعض تکلیفیں اتنا بڑھ جاتی ہیں کہ پھر وہ گھبرا کے اس سے اٹھ جاتا ہے اس لیے سلفر پیشنٹ کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ دو بجے کے بعد زیادہ مشکل میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ اس کی تکلیفیں جمع ہو جاتی ہیں اور جو دوسرا حصہ رات کا اس کیلئے زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر دو تین گھنٹے کے بعد تھک کر پھر اچھی اس کو جو نہیں داتی ہے وہ صبح کے وقت آتی ہے کیونکہ اس وقت وہ بیماری اپنے زور لگا چکی ہوتی ہے اور سلفر کے پیشنٹ کو آرام کا وقت ہے گیارہ بجے کے قریب پھر اگریویشن شروع ہو جاتی ہے اور دوپیس تک اگریویشن وہ بٹے ہوئے ہیں غور سے آپ مطالعہ کرنے مریضوں کا تب سمجھ آئے گی سلفر کا لگیسی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں اس کے علاوہ نیند کے علاوہ کیونکہ بڑی سٹرونگ یہ انٹی بروٹک ہے اپنی ذات میں ہونٹا تھک میں بھی بہت سٹرونگ انٹی بروٹک ہے ان معنوں میں کہ یہ یہ تھرک پیدا کر دیتی ہے جسم کو معین دھمکی دیتی ہے کہ تمہارے فلان جگہ بڑی خطرناک کوئی جاسیم کی کروائی ہو رہی ہے اور ان کا ایسا اچھا نقشہ بھیجتی ہے کہ سلفر جہاں انٹی بروٹک کا کردار ادا کرتی ہے اس جیسی اور کوئی چیز پھر نہیں جو سلفر کا اپنا حصہ دائرہ ہے اس میں یہ بے مثال ہے اس کی مثال میں نے دی تھی یوٹرین انفیکشن اور سپٹی سیمیا جو اندر بعض دفعہ پلیسنٹا ریٹین ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کسی وجہ سے اس میں سلفر اور پیروژین کا کمبینیشن بہتین کمبینیشن ہے اسی طرح وہ بخار آج کل بھی میں نے دیکھا فلو وغارہ میں جو عام روز مرہ کی دعاؤں سے متاثر نہیں ہوتے سلفر ٹو ہنڈرڈ اور پیروژین ملا کے دیں تو بڑی جلدی فرق پڑتا ہے بڑی سٹرونگ انٹی بیوٹک ہے مگر ڈائریکٹ نہیں بلکہ دفاعی نظام کو جگا کر تو اصل حملے سے متعلق کرتی ہے اس کے خلاف مستعد کرتی ہے بڑی وسیع اثر ہے گاؤٹ بھی سلفر کے دعریکار میں ہے اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ سلفر کی ضرورت ہے اور مریض اس کو اجتماع نہیں کرتا یہ ڈر جاتا ہے کیونکہ سلفر اگر باقی کسی بیماری میں فیدہ مند ہو اور اس وقت مریض کو گاؤٹ کا حملہ نہ ہو تو سلفر کھانے کے بعد وہ یوں ٹوز ہیں یا انگلیاں وغیرہ ان میں گاؤٹ کا حملہ ہو جائے گا متورم ہو جائیں گی تو مریض کہہ کر مجھے تو بڑا نقصان پہنچا ہے چھوڑ دے گا حالانکہ سلفر سے اگر گاؤٹ ظاہر ہو تو وہیں رکھ کر اس کا علاج ہونا چاہیے ایکسٹریمی ٹیز پر ہی گاؤٹ کو رکھ کر یا سلفر سے یا کسی اور دوا سے جس کی علامتیں ظاہر ہوں اس کا علاج ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر اگر آپ واپس بھیج دیں گے گاؤٹ کو تو دوسری گہری بیماریاں جو ہیں وہ پھر آپ کے قابو میں نہیں آسکتی سلیشیا کی طرح سلفر کے متعلق بھی یہ وارننگ ہے کہ سلی مریضوں میں بے دھڑک استعمال نہ کریں بہت محتاط رہیں کیونکہ سلفر کی طرح سلیشیا کی طرح سلفر بھی اتنا طاقت پر حکم دیتی ہے لنگس کو ردعمل کا کہ اگر بیماری بڑھ گئی ہو اور لنگس کمزور ہو چکے ہوں تو وہ پھٹ جائیں گے ردعمل کے ساتھ ہی اور وہ مریض جو سال دو سال رہ سکتا تھا بظاہر دیکھتے ہاتھ سے نگل جائے گا اس لیے لنگس کے معاملے میں خصوصا جب سلی مادے ایکٹیویٹ ہو چکے ہوں اور بخار بن گئے ہوں اس سے سلفر دینی ٹھیک نہیں ہے سلفر کے اب دوسرے تعلقات لیکسز کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے آپ نے نیند میں اس کے اگلویشن دیکھ لی ہے عام طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لیکسز اگر کچھ دیر استعمال کی جائے تو سلفر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے سلفر میں اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کا برعکس بھی میں نے دیکھا ہے کہ سلفر زاد دیر دی جائے تو مریض میں لیکسز کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس لیے لیکسز بھی دینی پڑتی ہے پھر سلفر کا تعلق کلکیریا کارف سے تو آپ کو معلومی ہے اور سل میں ان کے جو متضاد اثرات ہیں وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں سلفر اس مادے کو جو سل کا مادہ مختلف شکلوں میں اخلیوں میں لپٹا ہوا پڑا ہے بعد اندرونی پردوں میں ان کو سلفر توڑے گی اور باہر نکالے گی سیلشیا کی طرح اس کو ایلین پریزنس یعنی اجنبی لوگ کا موجودگی پسند نہیں ہے اس لیے جراسیم کے خلاف حملہ کرتی ہے اس پر ان سے سیلشیا اور سلفر میں جو نمائے فرق ہے وہ اس کے ٹھنڈے اور اس کے گرم ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ اپنے مزاج کے لحاظ دونوں کا مزاج یہ ہے کہ اجنبی برداشت نہیں کوئی غیر ملکی مادہ جسم کے اندر داخل ہو جائے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے سلفر کا دائرہ اس میں نسبتاً محدود ہے سلفر اجنبی زندگی سے متنفر ہے اور سیلشیا ہر اجنبی چیز سے چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو چاہے وہ گولی گولی دبی ہوئی ہو شیشے کا ٹکڑا ہو اتنا وسیع دارہ ہے سیلشیا کا کہ ہر اجنبی چیز جس کو جسم کو حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف رد عمل پیدا کرتی ہے اور سلفر زندگی کی ان قسموں کے خلاف رد عمل پیدا کرتی ہے جن کا جسم کے ساتھ انتزاج نہیں ہے کوئی ہمہاں کی نہیں ہے اور ان حصوں کے خلاف نہیں کرتی جن کو جسم غیر یعنی غیر جسمانی زندگی کی قسموں کے طور پر قبول کر چکا ہے انسانی جسم میں کئی قسم کے بیوٹک پروسیسز ہو رہے ہیں زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی کئی شکلیں ہیں جو انسانی زندگی کا حصہ بن کے اس میں مددگار بھی بنی ہوئی ہے ان کے خلاف سلفر رد عمل نہیں کرتی بلکہ وہ جراسین وہ وائرس جو زندگی کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے خلاف رد عمل کرتی ہے اور یہ رد عمل اتنا طاقتور ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سل کے مریض کو اس رد عمل کی ویسے بھی یہ مار سکتی ہے آرڈر ٹھیک ہے مگر اس کی مقدار کنٹرول کرنا مومی پیتھ کا کام ہے اگر ہومی پیتھ غلطی کرے زیادہ طاقت پر آرڈر دے دے گا تو جسم جس میں طاقت نہیں ہے وہ اپنی کوشش ہی سے مارا جائے گا یہ ہے بات جو میں آپ سمجھا رہا ہوں اور اس دن میں سلفر کی سلیشیا کی ان کی پچھان اور ان کے فرق سلفر گرم ہے سلیشیا اٹھنڈی دوا ہے اس کے علاوہ سلفر کا تعلق بیرونی زندگی کے ضررات کو جس کو بکٹیریا یا ویرس 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 کہہ سکتے ہیں اگر وہ مستقل گھر کر رہے ہوں ان کو قید کر دیتی ہے کلکیریا ایک قسم کا فوسلائز کر دیتی ہے ان کو اور ان کے گرد وہ مادے چڑھا کر خال بنا دیتی ہے اس میں وہ مقید ہو جاتے ہیں بس سلفر کا کرونک کلکیریا ہے یہاں اس تعلق میں یہ ہوگا کہ سلفر جن کو نہیں مار سکی جن ضررات کو ان کو کلکیریا خال بند کر دے گی لیکن اس کے بعد پھر سلفر نہیں دینی پھر لائکو پوڈیم دینی ہے لائکو پوڈیم دے کر پھر اگر آپ سلفر دیں گے تو کلکیریا کے اس سلفر کو مٹاتی نہیں کیا وجہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی نہ کہیں کتاب میں کسی میں پڑا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ سلفر دینے کے بعد کلکیریا دیں تو ان ضرروں کو جو غیر غیر ملکی ہیں ہمارے گھر اندر ان کو قبر کر دے گی اس کے گرد مادہ چڑھا دے گی اور ان کو ان خول خول بنا کر ان کے اندر قید کر دے گی اگر دوبارہ سلفر دے دیں تو خطرناک ٹکراو ہو جاتا ہے اس رجحان کے ساتھ وہ ان کو توڑتی ہے اور کئی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہیں لائکو پوڈیم دے دیں اگر اور کچھ اصلا لائکو پوڈیم دیں یہاں تک کہ لائکو پوڈیم خود سلفر کا مطالبہ شروع کر دے پھر سلفر دیں پھر جب سلفر کلکیریا کی علامتوں میں تبدیل ہو تو کلکیریا دیں اس صورت میں کوئی اندرونی تصادم واقعہ نہیں ہوگا سمجھ گئے سلفر کے جو تعلقات ہیں مرکری سے وہ ایک پہلو سے انٹی سورک ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مگر بنیادی طور پر مرکری انٹی سفلیٹک ہے سفلیس سے تعلق رکھنے والی دواء ہے اس لیے جو نئے ہومی پیس ہیں ان کے دماغ میں اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ کبھی آپ سورک کہہ دیتے ہیں دواء ہو سکتی ہے جو بعض پہلوں سے سائکوٹک ہو بعض پہلوں سے سورک ہو بعض پہلوں سے سفلیٹک ہو تو جس میں زیادہ مزاج کسی بیماری کا ہو کوئی مزاج اس پر غالب ہو ہم وہ نام دے دیتے ہیں خاص طور پر تو بنیادی طور پر مرکری کو انٹی سفلیٹک یا سفلیٹک ڈسکریزیا والی دواب بیان کیا جاتا ہے لیکن اس میں لازمان جلد پر ظاہر ہونے والے اثارات بھی بڑے ہیں اور گلینڈز کی بیماریوں کو جلد پر اچھالنا یہ مرکری کا خاص حصہ ہے سیلفر کا اور مرکری اور تھوجہ کا ایک خاص مقام ہے سیلفر سورک دواوں میں ایک بہت اونچا مقام رکھتی ہے مرکری سفلیٹک دواوں میں اور تھوجہ سائکوٹک دواوں میں یعنی سائکوٹک سے مراد ہے جن کا دبے ہوئے گونوریا یا سوزاک سے تعلق ہو سفلیٹک دبے ہوئے سفلیس سے تعلق ہو یہ تین اپنے دائرے میں بادشاہ ہیں جی پی اے پی اے نہیں ہے پی اے سوالا نہیں ہے یہ بعض دھوکہ لگ جاتا لوگوں کو وہ سائکوزز کو سائکولوجیکل سائکوزز سمجھ دیں ٹرمینالوجی وہ نہیں ہے یہ سوائی ہے سائکوزز تین ہیں دوائیں یہ اپنے اپنے دائرے میں بادشاہ ہیں اس اپنی راجدہانی کی لیکن ان کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے یہ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اپنے دائرے میں بادشاہ دوائیں ہیں کیونکہ یہ واقعیتا ہومیپیتھک ہیں لیکن جو دوسری دوائیں ہومیپیتھک کہلاتی ہیں لیکن ہیں آئیسوپیتھک اور اس میں سلفر کا اپوزٹ نمبر سورائنم ہے پی ایس او آر آئی این او ایم اور سفلسک مرکری کا اپوزٹ نمبر ہے سفلس سفلینم اور اپوزٹ نمبر کا مطلب ہے اس کا اپنے دائرے میں جو غیر نامیاتی یا یوں کہنا چاہیے کہ امراض کے زہروں سے نہ بنا ہوا ہو اور عام مندل سے چیز تیار ہوئی ہو اس دواء وہ دواء ہے سلفر اور مرکری اور تھوجا تھوجا جو ہے یہ مندل سے دواء نہیں ہے تھوجا نبتاتی دواء ہے نبتات سے بنی ہوئی ہے ان سے ملتی جلتی وہ دواء جو مرض کی اپنی پیداوار ہے اور اس کو ہم نے آئیسوپیتھک کے لیے استعمال کیا ہے یا بعض اغراض کے لیے ہومیپیتھک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا کیا ہیں سلفر کا کمبینیشن کیا بتائیں سلفر بلکل ٹھیک ہے اور مرکری کا سفیلینم اور تھوجا کا مدورائنم ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ جب آپ نوزور استعمال کریں تو ہمیشہ انچی طاقت میں دیں چھوٹی طاقت میں نوزور دینا اچھی پریکٹس نہیں ہے وازفہ وہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اور ویسے بھی اتنی مقروح چیز ہے وہ مادہ جس سے بنتا ہے کہ مریض کی تسلیق کیلئے کہ اصل کا کوئی شابہ تک بھی اس میں نہیں ہے یہ بہتر ہے کہ اونچی طاقت میں ہاتھ رکھا جائے تھرٹی سے کم تو انتھنکیبل ہے سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نوز کو تھرٹی طاقت سے کم استعمال کیا جائے دو سو اچھی ڈوز ہے اور اس سے بھی اوپر جانا پڑتا ہے اگر حفظ مات غدوم کے لیے جسم میں دفاع پیدا کرنا ہو تو دو سو سے شروع ہو کر اوپر چلے جائیں سی ایم تک ایک لاکھ تک تو بعض ایسی بیماری ہیں جن میں یہ مستقل ہمیشہ کے لیے دفاع پیدا ہو جاتا ہے اب یہ تین دوائیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو میڈورائنم سورائنم اور سیفیلینم اب میں ان کی بات نہیں صرف کر رہا تمام نوزورٹس جو بیماری کی پروڈکٹس ہیں جو بیماری سے جسم میں جو زہر نکلتے ہیں ان سے بنائی جاتے ہیں ان کے استعمال کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ اس بیماری کے لیے حد تل مقدود اس کو استعمال نہ کریں مگر جسم میں دفاع پیدا کرنے کے لیے بہترین کام کرتے ہیں یا وہ بیماری نہ ہو اس کی ملتی جلتی علامتیں ہوں تو پھر یہ بہترین ہومیوپیتھک دوائیں ہیں مگر بیماری کی اس بیماری کی اصلاح کے لیے جس کے مادے سے یہ دوائیں بنتی ہیں وہ یہ اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے یہ ایسوپیتھی ہے ہومیوپیتھی نہیں ہے تاثر کی ویسے نہیں واقعیتاً یہ مشکل کام ہے اور وسا اوقات ایسوپیتھی فیل کر جاتی ہے مگر بہت انشی طاقت میں دی جائے تو یہ کام بھی کر دیتی ہے بعض دفعہ یعنی دفاعی نہیں بلکہ اسی بیماری کو ٹھیک کرنے میں بھی مذہگار ہو جاتی ہے سمجھ گئے ہاں جی سبھ صبح آپ کے بس کہاں سے آگی بہت آیا تھا فون آیا تھا کیا کیوں کھانی ہے کٹھی جتنی اونچی طاقت ہو اتنی احتیاط ضروری ہے میں تو اونچی طاقت میں دعاوں کو ملانے کا قائل ہی نہیں کیونکہ چھوٹی طاقت میں اگر غلط کمبینیشن بن جائے اس کے بد اثرات کو انسان آسانی سے دور کر سکتا ہے اس کے تریاق مل جاتے ہیں لیکن اونچی طاقت میں اگر کمبینیشن غلط ہو تو اس کا یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اثر کہاں کہاں تک پھیلا ہے بعض اونچی طاقت کے اثرات ایک سال کے بعد بھی ظاہر ہو سکتے ہیں بعض زندگی میں ڈوب کر اگری نسل میں اپیر ہو سکتے ہیں اس لیے ہم ایک طاقت ور چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یہ کھلونا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں کھلونا لگتا میٹھی گولیاں لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میٹھی گولیوں میں جتنی غیر معمولی شفا موجود ہے اتنا ہی مذررت رسان ہیں اگر غلط استعمال کیا جائے خوش قسمتی سے ان کے نقصانات اس لیے نہیں ہوتے کہ اس وقت تک یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اور غلط ہیں کچھ اس میں تضاد پائے جاتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیتا تو پھر یہ نقصان پچھائیں گی اور اگر بالکل ملتی جوتی نہ ہو تو میٹھا پھانک لیا ہوا پھانک لی جو مذی ہو ایک ہی بات ہے اس میں کوئی بھی اثر نہیں ہوگا نہ شفا کا نہ نقصان کا نہ بیماری کا سمجھ گئے اس لیے وہاں احتیاط ہوتی ہے جہاں ایک ہومیپیت بیماری کے قریب تر پہنچ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اس سے ملتی جوتی دوا ہے اور پھر بے احتیاطی میں اونچی دوا دے جاتا ہے وہاں تھوڑی چھوٹی دے کر سبر کرنا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھانا چاہیے لیکن پروفیلیکٹک میں کوئی نقصان نہیں پروفیلیکٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت موجود نہیں سمجھے ہیں سفلس نہیں ہوا اور سفلس کے توڑ کے لئے اگر سفلس پروفیلیکٹک کے لئے استعمال کیا گیا ہو میرے لئے میں نہیں اگر کیا جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پجھا سکتا کیونکہ وہ علامتیں موجود ہی نہیں ملتے جلتی ہوں اور غلط ہوں پھر نقصان ہوتا ہے چلتی نہیں گولی ایسی ہے جو ٹھنڈی رہ گئی چلی نہیں اگر چلے تو پھر نشانہ یا مرض پہ لگے دل کے پاس مرے دل پہ بھی لگ سکتے ہیں یہ ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ ہاں جی اور کیا پیارا سوال ہے آپ کا ہاں بتائیں پاکستان میں مجھ سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ جیسے آپ بتاتے ہیں جو ہے جس ہر عجمہ بھی کیس کو پائنک نکال دیتی ہے جن کے دل میں بیٹری سکیٹ ہوتی ہیں کیا وہ سلیشی استعمال کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے اگر دل میں دل کی اندر اول تو دل کی اندر بیٹری کوئی نہیں فٹ کیا کرتا بیس میں سپیس میں دوبائر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ امبیٹ کرتے ہیں آپ پیشن کے ذریعے سکن کے اندر امبیٹ کرتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ پینیسلین کے لیے اب وہ نئے بنائے ہیں انہیں آلے جو آٹومیٹیکلی کمپیوٹر چپ سے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ریڈنگ کر رہے ہیں کہ خون کے اندر کتنی پینیسلین کی انسولین کی کمی آگئی ہے اور وہ چھ مینے سال کے لیے ہر وہ مریض جس میں اس قسم کی چیزیں ایمبیٹ ہوئی ہوں ان کو سیلیشیا نہیں دینی چاہیے سیلیشیا کے مقالل پر اور بہت سی دعائیں ہیں جو معین بعض امراض کے خلاف کام کرتی ہیں ہر بیرونی چیز کی موجودگی کے خلاف نہیں کرتی وہ استعمال کرنی چاہیے سمجھ حضور ایک سوال رہا کرتی تھی اب خانسی تو بہتر ہے مگر بلغم جو آتا اس میں جمع ہوا خون آتا اور سخت سمیل ہے اس میں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں نہیں ڈاکٹر کیوں نہیں جو بذبوع اور خون ہے تو ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ڈاکٹرز نے سب کو کی ہے ٹیسٹو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہ کہیں کہ تمہیں ہو تو پتہ لگے بڑی خطناک بیماری ہے پرانک نزلہ جو انفرمیشن پیدا کر چکا ہے جب وہ اکھڑتا ہے وہاں جہاں چمپا ہوا ہے وہاں کے جو نوکس مبرینز ہیں ان کو چیز دیتا ہے اس کے ساتھ خون نکلتا ہے اس کا پرانک نزلے کا علاج ہونا چاہیے خون تو اس کے نزلے کے زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس کا ایک طبی نتیجہ ہے وہ ایسی پچھاننے والے علامت نہیں ہے ہاں اگر خون بہت زیادہ نکلتا ہو اپنی ذات میں بیماری بن چکا ہو اس کا اور علاج ہے لیکن نزلات کی بیماری نزلاتی بیماریوں میں یہ چیز عام طور پر دیکھی گئی ہے بعد بچوں کو نزلہ ہے وہ ناک سے جوہ نکالتے ہیں گریننگ بھی شروع ہو جاتی ہے رات کو سوتے میں انگلی ڈال دیتے ہیں گرین شروع ہو جاتی ہے کہتی میں ہیپر سلف اور رکس گلابرا کافی عرصے سے کھا رکس گلابرا کافی آتی گلے میں سے میرے ضروری تو جب تک اس کی مجموعی حضیت سے نہیں دیکھیں گے اس حضی تک فائدہ نہیں ہوگا رس گلابرا ان بیماریوں کے ان بدبوں کے لئے تو میں نے تجویز نہیں کی بھی گندے اور بدبو بہت آتی ہے کسی خاص بیماری کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان کا جو نظام ہے نا ایکس کریشنز کا اس میں نقص ہوتا ہے اور وہ تحفونات نکلنے کی بجائے بعض جمع ہو جانے لگ جاتے ہیں انتریاں تحفو کو نکالتی جاتی ہیں اگر اس میں نکالنے کے نظام کمزوری ہو تو انتریاں کی جو ان کو چوسنے لگ جاتی ہیں اس لیے جن کو قبض پرانی ہو بعض ان کا سانس بڑا بدبو دار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کے اندر خون میں داخل ہو کر پھر لنگز میں جاتی ہیں وہاں سے سانس بدبو کو لے کر باہر نکالتا ہے تو بدبو کا علاج جو عمومی ہے اس تعلق میں میں نے بات کی تھی لیکن جو بیماریوں کے نتیجے میں بدبو ہے اس کے لیے وہی دوائی گھنی پڑے گی جو اس بیماری سے تعلق رکھتی ہے مجھے پتہ علامتوں کا آپ کو پتہ جانے میں کیسے کم سلف ٹرائی کر سکتے ہیں یہ تو بدبو کی بات ہے معلوم کریں اس کی علامتیں کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہیں جس چیز کی طلب کریں وہ دیں ٹھیک ہے ورنہ توق بازی میں تو چلتے چلے جائیں گے یہ ٹرائی کرو وہ ٹرائی کرو توق بازی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہومیپیتھ ایک بہترین کوشش ناکام ہو جائے اور جو دوائیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ ملتی جلتی ہیں وہ اثر نہ دکھائیں اس وقت پھر جائز ہے کہ محض بیماری کی علامتوں کو پیشن نظر جو چوٹی کی دوائیں ہیں ان کو باری باری استعمال کیا جائیں بعد وہ کام تک بازی کی کوئی دوائیں آچانک کام کر جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا الوپیتھک استعمال رائج ہو چکے ہیں دنیا میں اور الوپیتھک دوائیں بعض پہلوں سے شباہ دے رہی ہیں بعض دوسرے پہلوں سے بیماری بھی پیدا کر رہی ہیں گہری تبدیلیاں پیدا کر رہی ہیں ان کے نتیجے میں علامتیں مشتبہ ہو جاتی ہیں اور جو علامتیں آپ مریض میں دیکھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس کی اپنی صحیح علامتیں ہو وہ مسنوری علامتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس لیے آپ تو احتیاط سے چنتے ہیں مگر مریض کی اصل علامتیں دبی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں اس رحاظ سے بعض دفعہ تک واضی کرنی پڑتی ہے مگر زیادہ سائنٹیفک طریق یہ ہے اگر وقت ہو کہ ایسی دوائیں دی جائیں جو رفتہ رفتہ مسنوری علامتوں کو ختم کریں اصل کی طرف لوٹائیں ان میں مثلا نکس وامی کا بھی ہے ان میں سلفر بھی ہے ایسی دوائیں جو اس کے مرض کو کھول کر نتھار کر اصل شکل کو لیائیں وہ جب کام کریں گی تو پھر آپ مرض قابو میں آ جائے گا اور اگر اس کا وقت نہیں یا اس کا تسلیقہ نہیں ہے تو پھر جو مشہور دوائیں ہیں ان میں استعمال کی عزب کر سکتے ہیں اگر مثلا گردے میں پتری ہے اس کے لیے بہت کم ڈاکٹر ہیں جن کو علم ہو کہ تفصیلی طور فر اس دوائے سے کیا فرق ہے اور عموما گردے کے مریض تفصیل سے بتا بھی نہیں سکتے درد بتاتے ہیں معمولی کچھ باتیں اور بتائیں گے لیکن ایسی علامتیں جو جن کا بشاہب کی رنگت سے اس کے ٹیسٹ سے اس کی سوزش پیدا کرنے کی طاقت سے اور تعلق ہے اور پھر باریک فرق ہیں نہ مریض کو صلیقہ ہوتا ہے کہ باریک مینی سے ان کا متعلق کرے اس صورت میں ہم پھر ٹیکسالی کی دوائیں دیتے ہیں بربیس ان میں سیکھ چوٹی کی دوائے لیکن اگر علامتیں مل جائیں اور کوئی تلاش کرسکے تو پھر اصل دراغ ہوئی ہے جو ارانتیں مانتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا سیلیشیا بعض دوائیس فیل کرتی ہے تو سیلیشیا کام آ جاتی ہے خاص طور پر اوگزیلک ایسیڈ میں اوگزیلک ایسیڈ سے بنی پتھریوں میں اوگزیلیٹس کہتے ہیں جن کو سالٹس ہوتے ہیں اوگزیلک ان میں میرے تجربے میں سیلیشیا سب دوائوں سے بہتر ہیں لمبا عرصہ چھوٹی طاقت میں دینی چاہیے کچھ عرصے کے بعد اس کا سیمنٹ گھول دیتی ہے جن سے یہ پتھریاں جھوڑ جھوڑ کر بنتی ہیں ایک بڑا پتھر نہیں ہو کرتا بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر سیمنٹ ہو کر جھوڑتے چلے جاتے ہیں یہ جو اوگزیلک ایسیڈ ہے یہ ان کے بیٹھ کے سیمنٹ کھا جاتا ہے اور اوگزیلک اوگزیلیٹ سے بنیدی پتھریوں میں اوگزیلک ایسیڈ پیدا کرتا ہے اور سیلیشیا اس کا سیمنٹ کھا جاتی ہے اور یا کوئی اور ذریعہ ہوگا جس کو درونی وجود کو محسوس کر کے جو متفرق جسم کو ہدایتیں دیتی ہے کہ کام کرو اس میں ہمارے میں نہیں کچھ فیکٹرز جسم کے اندر موجود ہوگے جو پتھریوں سے لپٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ہر ایک پتھری سے نہیں سیلیشیا کو روٹین کی پتھری کی دبا نہیں بنایا جا سکتا اب دیں گے تو اکثر جگہ ناکھامی ہوگی اس لیے اوہمیپیتھک بہت ہی ڈیلیکیٹ مطالعہ کی محتاج ہے یعنی نفیس باریک مطالعہ کی اور تمیز کرنے کی طاقت کی ایک دفعہ آپ صحیح دبائی دے دیں پھر اگلا کام جسم کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں تمام صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں بڑی سے بڑی بیماری اچھی طرح نپڑ سکتا ہے اگر صلیقے سے رفتہ رفتہ اس کی طاقت کے مطابق اس کو حکم دیا جائے ویکسینیشن کے بد اثرات میں کیا دیتے ہیں رب سار آپ جی سنٹرمیٹک پتہ آمدر پیجور ہاں ہمیں پتہ داکٹروں سے پوچھ رہا آرنی کا نہیں وہ تو فوری دردوں والا کے لیے لیکن اس کے بد لمبے جاری ہونے والی اثرات جو قیدہ ہو جاتے ہیں بعض دفعا تھوجہ عام طور پر مشہور ہے لیکن تھوجہ سے سلفر بہت بہتر ہے یاد رکھیں اور اس کے علاوہ میڈورائنم بھی بہت محصر ہے فوری جو اثرات ہیں ان میں آرنی کا اور دوسرے ملتے جو اثرات ان میں تھوجہ بھی کام آتی ہے وہ یاد نہیں کام نہیں آتی مگر میرے رضیق سلفر زیادہ محصر ہے اور میڈورائنم میڈورائنم نہیں میلینڈرینم میڈورائنم نہیں میلینڈرینم بھول گیا تھا جمعہ میں آگیا میلینڈرینم افیکٹیو ہے اور اب بخ ختم ہو گیا اب سلفر باقی ہے مدار سب آپ کو یاد ہے میلینڈرینم استعمال مدار سب آپ مدار سب آپ آپ کانا غائب رہی ہیں غائب رہے ہیں رہی ہیں کہ جئے پردہ کیا ہوتا میں نے مجھے رہی نہیں گئے کیا غائب رہے ہیں آپ سمینار میں وہاں گیا کس سمینار میں جلوب ہونک دہا کرنا آپ سمجھ دے راکھنا مجھے دے رہے ہیں